یہ رشتہ ختم ہو گیا تو ماننا پڑے کہ عزرہ جو سوچ لے وہ کر کے ہی دم لیتی ہے میں نہیں چاہتی کہ یہ رشتہ ختم ہو لیکن اس کے لئے تمہیں بھی ایفرٹ کرنی پڑے نفرات ہے مجھے ایسے مردوں سے جا کے سب سے پہلے اپنی اممہ کے پاس بیٹھتے اس کے بعد بیوی کو آ کے باتش بنا دیں فرد چاہتی ہے کہ اس کی امی سے معافی مانگی جائے اور یہاں عزرہ بھابی چاہتی ہے کہ ان سے معافی مانگی جائے دوستو اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ واصف اور اس کی منگیتر کے درمیان انٹیمیسی پیدا ہو گئی ہے جبکہ اس رشتے میں عزرہ باجی کباب میں ہڈی کا رول ادا کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے واصف کی ہونے والی ساس شائستہ بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہے اس لیے واصف کو اس کی منگیتر کہے گی کہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ ختم ہو اس لیے تمہیں بھی ایفرٹ کرنی ہوگی تم اگر میری امی سے معافی مانگ لو تو وہ مان جائے گی واصف بیچارہ عورتوں کی لڑائی میں بری طرح پھنس گیا ہے اس کی ہونے والی ساس چاہتی ہے کہ واصف اس سے معافی مانگے جبکہ عزرہ بھابی چاہتی ہے کہ واصف اس سے معافی مانگے عزرہ اس حد تک منزمان ہے کہ وہ اپنے شوہر کا بھی لحاظ نہیں کرتی اور سارے گھر میں اس کی لمبی زبان کی وجہ سے کوئی اسے مو نہیں لگاتا اب واصف کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ عزرہ بھابی نے جان بوجھ کر اس کے گھر آئے ہوئے سسرال والوں کی بیزتی کی تاکہ یہ رشتہ نہ ہو عزرہ کے خلاف اب ولید بھی اس بات پر کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر عزرہ بھابی کی یہ کوشش ہے کہ یہ رشتہ نہ ہو تو وہ یہ رشتہ ہر صورت کرا کے چھوڑے گا تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ